بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج جمعت المبارک کے دن آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھئے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا میرے رب کو درود پاک پڑھنے والی زبانیں بڑی سونی لگتی ہیں جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے لئے دعائے خیر و برکت کرتے ہیں بتائیں جس کے لئے برکت کی دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہوں گے پھر اس بندے کے زندگی اور گھر میں کتنی برکت آئے گی میرے بھائی اور بہنوں جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو اللہ اس بندے کے ہر غم اور مشکل کو دور فرما دیتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کے لئے دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا اس نے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا دن اور رات پڑھا پڑھتا رہا کہنے لگا کاری صاحب ابھی تین دن ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا وہ مسئلہ حل فرما دیا اللہ اکبر میرے بھائی اور بہنوں اگر آپ بھی زندگی کے کسی دکھ یا پرشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر درود پاک سے دوستی لگا لیں جب فارغ ہوں درود ابراہیمی کو پڑھیں درود ابراہیمی کی بڑی شان ہے تھوڑا پڑھ لیں کوشش کریں درود ابراہیمی کو پڑھیں کیونکہ اس کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا درود ابراہیمی کو درود ابراہیمی کو جب فارغ ہوں پڑھتے رہیں بعد میں اللہ سے دعا کریں پھر پڑھیں پھر دعا کریں جتنی دیر آپ درود ابراہیمی کو پڑھتے رہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے فرشتے اس وقت اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں اے اللہ سے بندے کی بکشش فرما دیجئے تو درود ابراہیمی کو جب فارغ ہوں پڑھیں پھر دعا کریں اللہ آپ کا ہر مسئلہ حل کر دے گا آپ کی دعائیں بھی قبول کر لے گا تو آپ واقعی ہی کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر درودِ عبراہیمی بہت بڑا وظیفہ ہے شروع کر لیں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حل ہو جائے گا ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں آخر میں ہم سے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام بائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کومنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے ربِ کعبہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین